توحید کے معنی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے کیا ایک مسلمان یہ پوچھ سکتا ہے آپ سے؟ اور اس پر نرازگی تو نہیں ہوگی کوئی کہ اللہ کب سے ہے؟ اور کیسے وجود میں آیا؟ کہ ان سوالوں کی اجازت ہے اسلام؟ خدا کی اکائی پر بھی سوال ہو سکتا ہے خدا کی یکتائی پر بھی سوال ہو سکتا ہے خدا کب سے ہے؟ کب تک رہے گا؟ خدا جو ہے ازلی ہے، ابدی ہے اس کے کیا معنی ہے؟ مولا علی علیہ السلام، رسول خدا عیمہ علیہ السلام، سب سے یہ سوالات ہوئے ہیں لیکن خلیفہ کے معنی یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے لوگ ہیں ان کے بیچ میں آپ یعنی جسا کے مخلوقات اللہ تعالیٰ کی انسان کے علاوہ بھی ہیں تو ان انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان میں جو خلیفہ ہے وہ انسان ہے کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت امام مہدید آنائے سلامتی ان آکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعہ بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں خدا بزرگ وبرتر کے لیے جو وحد اللہ شریک نہ کوئی سانی نہ کوئی ہمسر درود لا محدود محبوب رب الودود راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آج ایک ایسے عنوان کے ساتھ آپ کو لیے بیٹھا ہے جو مرکزی عنوان ہے جس پہ آپ ہمیشہ سوچتے تو ہوں گے مگر سوچ کو ایک قید میں محیط رکھتے ہوں گے آپ کو اس سے زیادہ سوچنے کی اجادت نہیں کہ بس ہے اور یہی ہے آج میں اس کی وسطوں میں آپ کو پرواز بھرنے کی دعوت دیتا ہوں توحید اللہ ایک ہے کیوں کب سے کہاں سے کیسے یہ ایک آئی کیا ہے توحید کے معنی کیا ہے کیا مختلف مکاتب فکر نے توحید کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے کیا وہابی بریلوی شیعہ دیوبندی اور دیگر مکاتب فکر میں مشارب میں توحید کے الگ الگ مفہوم ہیں کیا ذات صفات کا شرک واقعاً شرک ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا حصہ ہے جس کو ہم توحید کے ساتھ شریک قرار دیں گے ان معنیوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں تشریف فرمائیں آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں خوشی ہوتی ہے بہت ہی شائستہ انداز رکھتے ہیں اور ہمیشہ اعتدال سے لبزہ سرشار گفت کو فرماتا ہے شیخ علامہ دلشاد مہدوی السلام علیکم ورحمت علیکم سلام ورحمت اللہ پہ شاندت کہتا ہوں میں آپ کو شکر گزار آپ کی تشریف آفری کا شکریہ اور ہمارے آج کے دوسرے عالم دین میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے خوش قسمت ہی ہے کہ آپ اپنا وقت اپنی تحقیق ہماری ٹیبل کے اوپر رکھتے ہیں اور ہمارے کیمرے سے بات وہاں تک پہنچتی ہے کہ جہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے ہمیشہ بہتی مدلل انداز سے گفت کو فرمائیے مرانا فاروق تجانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام ورحمت اللہ پہ شامدت کہتا ہے آپ کو سب سے پہلے حضرت میں آپ کی طرف آتا ہوں توحید کے معنی کیا ہے اللہ ایک ہے کیا ایک مسلمان یہ پوچھ سکتا ہے آپ سے اور اس پر نرازگی تو نہیں ہوگی کوئی کہ اللہ کب سے ہے اور کیسے وجود میں آیا کہ ان سوالوں کی اجازت ہے اسلام میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلاما علی عبادہ اللہ اصطفا اللہ اذہب اللہ وعنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن واللہ اللہ 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 عالم الغیب والشہاد والرحمن الرحیم سب سے پہلے تو شکر گزار اور سپاس گزار ہیں خالق کائنات کے پروردگار عالم کے کہ خدا وند مطال نے ہمیں آپ کو بزرکوار کو یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم ذات واجب کو موضوع بحث قرار دے کر معرفت کے زینوں کو دے کریں اور ہمیشہ برادرم عویس بھائی آپ لطف فرماتے ہیں کہ فورم مویا کرتے ہیں جہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے آپ کی توفیقات میں اضافہ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں عدبات عالیہ زیارات مقدسہ مقامات مقدسہ پر آپ کے لیے دعا گو ہمیشہ اب بہت ہی امدہ سوال کیا کہ کیا کوئی سوال کرنے کی کوئی حد ہے کوئی عدب ہے کوئی دائرہ ہے کوئی طریقہ کار ہے یاد رکھئے کہ شریعت اسلامیہ اس بات کو پسند کرتی ہے کہ وہ تو خود چاہتا ہے کہ جب بھی آؤ تو خدا کی بارگاہ میں دلیل کے ساتھ آؤ اور پروردگار عالم نے علم کی سیڑی یا علم کی بنیاد سوال کو قرار دیا ہے کہیں بھی اسلام سوال سے روکتا نہیں ہے سوال الجنے کے لئے نہیں ہونا چاہیے سوال جو ہے اپنے آپ کو بند گلی میں لے جانے کیلئے نہیں ہونا چاہیے سوال دوسرے کے در کو بند کرنے کے لئے نہیں ہونا چاہیے سوال افہام اور تفہیم کے لئے ہونا چاہیے اور پھر جس نویت اور جس جہد کا بھی سوال ہو وہ کر لینا چاہیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے شریعت اسلامیہ اس بات کو پسند کر دیئے انبیاء کی سیرت ہمیشہ یہی رہی کہ خدا کے متعلق جو بھی پہچیدہ ترین سوالات بنتے تھے بلکہ خود بنائے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود سوال انہوں نے بنائے کہ ستارے جو ڈوب جاتے میں ان کو کیسے خدا مانو سورج جو ڈوب جاتا ہے میں اس کو کیسے خدا مانو یہ سوال بنائے فطرت کی صدا جو اصل تھی اس کو سوال بنا کر اس پہ لبے کا ایک طریقہ بتایا تو بالکل وجود خدا پر بھی سوال ہو سکتا ہے اور خدا کی اکائی پر بھی سوال ہو سکتا ہے خدا کی یقتائی پر بھی سوال ہو سکتا ہے خدا کب سے ہے کب تک رہے گا خدا جو ہے ازلی ہے ابدی ہے اس کے کیا معنی ہے مولا علی علیہ السلام رسول خدا عیمہ علیہ السلام سب سے یہ سوالات ہوئے کسی نے کہیں بھی برا نہیں منایا کیونکہ وہ سامنے والا سمجھنے کے لیے آیا ہے تو اسے سوالات ہونے چاہیے اور ان کا جواب تسلی بخش ہونا چاہیے بہت خوب فارو تیزانی صاحب میں توحید کے مسئلے کو ذرا سا اور واضح انداز سے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ صاحب نے بہت اچھی گفتی کو فرمائی ہے سوالوں کی بھی اجازت دے رکھی ہے البتہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اس پوری خائنات کا ایک ہی خالق ہے اور اگر وہ ایک ہی خالق ہے تو اس کے مختلف پیامبر کیوں ہیں مختلف قومِ مذہب کیوں وجود میں آئی ہیں یہودی کیوں ہے عیسائی کیوں ہے پھر مسلمان الگ کیوں ہے یعنی اگر ایک خدا ہے تو سب کو ایک ہی ہونا چاہیی تھا یہ الگ الگ تقسیم کیوں ہے دیکھیں اس سوال کا جواب تو اللہ تعالیٰ قرآن میں دے چکا ہے اگر وہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی ملت بناتا لیکن چونکہ اس نے تمہیں امتوں میں تقسیم اس لیے کیا ہوا ہے تاکہ تم جو ہے اس کی قبریائی کو معور بیان کرو اب دیکھیں انہوں نے بہت اچھی بات کی عورت نے کہ سوال پہ تو کوئی قید نہیں ہے لیکن سوال کا طریقے قار جو ہونا چاہیے کوئی حدب کے دائرے میں ہونا چاہیے اور مقصد ہی ہونا چاہیے کہ کوئی دلیل ثابت ہو اب اللہ کی توحید جو بیان کرتے ہیں اگر ہم جاتے ہیں بزرگوان دین جو اہل تصوف سے تعلق رکھتے ہیں خاص طور میں میرے بزرگ شیخ محمد جانی وہ کہتے تھے اللہم زدنی فی ذاتی کا حیرہ کہ میں یا اللہ تو مجھے اپنی ذات میں مزید حیران کر یعنی گویا مراد یہ ہے کہ معرفت اور بڑھائی جائے تو اللہ کی معرفت جو ہے میں بزرگوان خود کبھی سجدے میں ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ میں آجز ہوں تیری معرفت تک آجز آ چکا ہوں جتنا بھی مجھے جو سو جواب ملتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ نہ کافی غیرتشافی اور بڑھنی چاہیے یہاں تک کہ ذہن جو آجز ہے تو انسان تو اللہ کی معرفت کو پہچاننے میں اللہ کی پہچان تک پہنچتا ہے کہ آجز ہی ہے لیکن اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ ذات الوحدہ الوجود ہے دلیل یہ ہے کہ ہر چیز فانی ہے اور وہ باقی ہے اچھا یہ دلیل ہے ہر چیز کو فنا ہونا ہے اور ہر چیز ہم دیکھتے ہیں کہ فنا ہو رہی ہے اپنے وقت کے ساتھ عمر کے ساتھ ہر چیز فنا ہو رہی ہے لیکن اس کی بقا دائمی ابدی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی علامہ صاحب ایسے بھی لوگ ہیں بحدت الوجود یہ کیا ہے کیا خدا حلول کر سکتا ہے آج ایسے لوگ مجھے ملتے ہیں کوئی کہتا ہے بھئی خدا جو ہے وہ فلا شخص میں سمایا ہوا ہے اور فلا نبی میں معصوم میں موجود ہے یہ ممکن ہے کہ خدا کسی میں حلول کر جائے بہت ہی امدہ سوال کیا آپ نے اور اس کی طرف حضرت نے بھی اشارہ کیا مگر اس کو مزید کھولتے ہیں آپ کے سوال کو اور اس سوال کی وجہ سے بہت ساروں ذہنوں میں الجن بھی پائی جاتی ہے کہ وحدت الوجود کا معنی کیا ہے وہ جو انٹرپیٹیشن ہوتی ہے اس کے مطابق رد عمل آتا ہے ایک وحدت الوجود کا معنی یہ ہے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ خدا حلول کر جاتا ہے اور کوئی بھی وجود نہیں ہے مگر خدا ہی سب میں ہے ایک انٹرپیٹیشن یہ ہے یہ غلط انٹرپیٹیشن ہے یوں خدا یہ تو جو تصوف کے فرقے ہیں نا ان میں یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے مگر صحیح اصلی عرفانی نظر اور صحیح اصلی جو مکتب اہل بیت سے ہمیں چیز ملتی ہے وہ قائنات مظہر خدا ہے مظہر خدا مظہر خدا کا مطلب کیا ہے اس کو اور بہتر انداز سے ہم بیان کرتے ہیں جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہم ارن الاشیاء کما ہی پروردگار مجھے چیزوں کو ویسے دکھا جیسی ہے کیا کہنا چاہتا ہے رسول خدا کیا بتانا چاہتے ہیں ہم تک جیسے کہ بہتی امدہ ایک دعا ہے رب زدنی علمہ ہے زد علمہ نہیں ہے زدنی علمہ ہے یعنی پروردگار میری ذات میں اتنی وسط پیدا کر دے کہ اس علم کو صحیح طور پر میں لے سکوں اب یہاں پر دو جو ایڈیالوجیز ہیں میں اس کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ بات سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے دیکھیں ایک ہے فلسفہ ایک ہے عرفان ایک بات کرتا ہے شناخت خدا کی ایک گرو بات کرتا ہے خدا کو پانے کی خدا کو پانا اور ہے خدا کو پہچاننا اور ہے فلسفہ جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ خدا کی صفات کیا ہیں خدا کی ذات کی ہوئیت کیا ہے اس کی شناخت کیسی ہے اس کی صفات کیا ہیں مگر اہلِ عرفان اہلِ دل یہ کہتے ہیں یہ تو تم اندھیرے میں گویا کے تیر مار رہے ہو اور تم اپنی طرف سے کیا سارائیاں کر کے بتا رہے ہو خدا ایسے خدا ویسے ہم تو خدا کو پانے کی بات کر رہے ہیں خدا کو پانے کی بات کا مطلب کیا ہے اور یہاں سے بہت ہی اچھے طریقے سے آیت اللہ محمد حسین تبا تبایی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو قرآن کا مسئلہ کے اخلاق ہے وہ اور لوگوں کے مسئلہ کے اخلاق سے جدہ ہے وہ مسئلہ کے اخلاق کیا ہے جو یہاں پر عرفہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا کو پانے سے مراد کیا ہے وہ وہ روایت تخلقو بے اخلاق اللہ یعنی اپنے وجود کو اخلاق خدا سے مزین کرو جو جتنا جتنا اپنے وجود میں اخلاق خدا کو مزین کرتا ہے خدا اس میں اتنا اتنا نظر آتا ہے یعنی اسی لئے حضرت علی علیہ السلام کے لئے کہنے والے نے یہ جملہ کہا نا یعنی علی بشر تو ہے مگر کیسے بشر ہیں کہ پرورجگار عالم جب تجلی کرنا چاہتا ہے تو علی سے نظر آتا ہے اس کی آنکھین اللہ ہے اس کی زبان لسان اللہ ہے اس کا چہرہ وجلہ ہے اس کا ہاتھ ید اللہ ہے اور روایت جو ہے نوافل والی کے اگر تم نوافل پڑھتے جاؤ تو ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ تمہاری آنکھ تمہاری نہیں میری رہے گی تمہاری زبان تمہاری نہیں میری رہے گی یہ وہ عرفان کا مرحلہ ہے جس میں پرورجگار عالم اس کو یہ کہتا ہے یا عبدی اتینی اجعلو کا مثلی مثلی نہیں ہے مثلی ہے اے میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنی صفات کا نمائندہ بنا دوں گا معاف کیجئے گا یہاں پر خلافت الہیہ کا حقیقی معنی کھل کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جب پرورجگار عالم یہ جملہ کہتا ہے کہ انی جائلن فی الارض خلیفہ خلیفہ یعنی کیا جانشین یعنی کیا اس کی جگہ پر بیٹنے والا یعنی کیا میں ایسے اپنی صفات کا مظہر بنا دوں گا اور اس حد تک لے کر آنگا کہ سبحان اللہذی اسرہ بے عبدہی لیلہ من المسجد الحرام یعنی اسے میں اپنا اپنا مظہر بنا دوں گا ایسا نہیں کہ خدا حلول کر گیا انسان ظرف ہے اس میں پرورجگار عالم مظروف بن جاتا ہے یہ بلکل بھونٹی تعبیر ہوگی خدا اندے مطالقے مطالقے ایک بہت لطیف سوال اٹھا ہے آپ کی گفتو اسے میں پرورجان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا اگر وہ بہتر سمجھتے ہیں کمال ہے اگر اس کا جواب مل جائے تو بہت آسانی ہو جائے اللہ ہم صاحب نے گفتوں کو میں فرمایا اور اس آیت کے طرف اشارہ بھی دیا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں خلیفہ کے معنی اگر میں سمجھ نہ ہوں تو خلف یعنی پیچھے سے پیچھے رہ جانے والا تو خدا کے پیچھے کون رہ گیا خدا تو کبھی غائب ہی نہیں ہوا تو جب وہ غائب نہیں ہوا تو اس کی ایپسنس میں اس کا نمائندہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے وہ تو پریزنٹ ہے اس کو ذرا واضح فرما دے کہ خدا کا خلیفہ کیسے ہے دیکھیں خدا کا خلیفہ اس طریقے سے نہیں کہ خدا پیچھے رہ گیا خلیفہ کے وہ تو خلف کے معنی میں پیچھے سے لیکن خلیفہ کے معنی یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے لوگ ہیں ان کے بیچ میں آپ یعنی دسا کے مخلوقات اللہ تعالیٰ کی انسان کے علاوہ بھی ہے تو ان انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان میں جو خلیفہ ہے وہ انسان ہے پشارے کس کا خلیفہ اللہ کا اللہ تو حاضر ہے نہیں اللہ حاضر ہے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کلام جب تک نہیں کرتا ہے جب تک بیچ میں اس کا کوئی نائب نہ ہو اچھا یہ قرآن شیف کی آیت میں ہے یہ چیز کا اللہ تعالیٰ ڈاریک کسی سے کلام نہیں کرتا ہے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا اور موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بھی وہ بات کر دیتے پیڑ سے تو بیچ میں کوئی نہ کوئی پردہ ہوتا تھا پردہ صرف اٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کی میراج کا واقعہ پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں یعنی اجادت ہوئی کہ آپ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو شرف ہے یا مظہر جو اللہ تعالی نے ان کو دیا وہ ملنے کا وہی چیز جو ہے لیکن یہاں جو خلیفہ کا معنی ہے خلیفہ جو ہے انسان بشر جہاں انسان بشر ہے دوسری مخلوقات کے بیچ میں تو وہ اللہ کا خلیفہ ہے کیونکہ انسان کو اللہ تعالی نے وہ چیز عطا کی جو دوسری مخلوقات کو نہیں دی ہے یعنی جو خلیفہ ہے اللہ کا وہ تمام مخلوقات کے اوپر خلیفہ ہے ہیوانوں کے اوپر بھی خلیفہ جنات پہ بھی خلیفہ ہے جس پہ بھی ہے وہ اللہ کا نائب وہ ہے یعنی مثال کے طور پر جو حضور کے بعد خلیفہ ہیں وہ تمام ہیوانوں پہ ارواحوں پہ جنات پہ خلیفہ ہیں دیکھیں تو خلیفہ کا معنی تو یہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام ادھرے تو اس وقت تو کوئی بشر تھا نہیں سوائے حضرت آدم کے اور حضرت ہوا کے تو ان کے علاوہ تو کوئی بشر تھا نہیں تو اللہ کا خلیفہ وہ کس لیے تھا ان چیزوں پہ جہاں پہ غیر انسان تھے مطلب چاہے جانور ہوگے جرن پرن جمادات سارے چیز ان پہ اللہ کا خلیفہ کیونکہ وہ تصرف رکھ سکتے تھے ان کے لیے اور یہ چیزیں ان کے لیے مسخر تھی یہ معنی ہے خلیفہ کے تو آپ کا جو سوال ہے اللہ غائب ہے ہماری نظریں اس کو دیکھنے سے قوت نہیں رکھتی جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ مجھے آپ اجازت دیئے کہ میں آپ کو دیکھوں انہیں کلن ترانی تم مجھے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ تم وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے جہاں سے تم مجھے دیکھ سکتے تو یہ اللہ کی ایک شرط ہے اور حتمت ہے اللہ تعالی یہ دیکھنے والی بات میں علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں پھر میں پرانا صاحب کے جو جاؤں گا دیکھنے والی بات کیا زندگی میں کبھی بھی اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے ایک سوال دوسرا کیا زندگی کے بعد اخری زندگی میں کبھی بھی اللہ کا دیدار ممکن ہو سکتا ہے آغا میں آپ کے سوال جو آغا صاحب سے پوچھا اس سے پیوس کرتا ہوں اور ابتدا میں بھی آپ نے اس بات کی طرف یہ عالم عالم اسباب و مسببات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں پروردگار عالم کا ارشاد یہ عالم جو ہے نا عالم یہ عالم محضر خدا ہے اس میں ہر وقت انسان خدا کے حضور میں ہے ہی ہے ٹھیک ہے اب خلیفہ خلیفہ کی ضرورت ہے کہ پروردگار عالم نے ایک جو عالم تقوین بنایا ہے اس کی طبیعت میں یہ ہے کہ پروردگار عالم داریکٹ معاملات نہیں چلائے گا بلکہ مدبرات کو جو ان کے امور کو تدبیر کرنے والے وہ فرشتے بھی رکھے گا رزق دینے والے فرشتے بھی رکھے گا بارش چلانے والے فرشتے بھی رکھے گا موت دینے والے فرشتے بھی رکھے گا یہ تمام معاملات ہوں گے اور اسی کے دوران جب انسان کی ہدایت کا معاملہ آئے گا تو اس ہدایت کو بھی پروردگار عالم ذریعے سے رکھے گا مگر یہاں پر سوال یہ ہوگا کہ ہدایت کرے گا کس کے ذریعے سے تو وہاں پر پروردگار عالم کا یہ اصول متکن ہے کہ انسان کامل کے ذریعے خداوند مطال ان انسانوں کی ہدایت کرے گا یعنی پہلے ہادی بھیجے گا اور بعد میں لوگ آئیں گے اس سے ہدایت لیں گے اور جب یہ ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھے گا پھر جو نیاز ہے جو ضرورت ہے وہ لوگوں کی بڑھے گی معاف کیجئے سوال بھول گیا وہ آخرت میں دیدار خدا دیدار یزدہ ممکن ہے دنیا میں ممکن ہے اور پھر یہاں سے حضرت موسیٰ کے سوال سے یا اور قرآنی آیات سے یہ ہمارے قائد تشعیو میں جو امتیازی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کو جسم و جسمانیت سے پاک اور مبرہ و منظہ مانتے ہیں ہم خدا کے لیے مرقب نہیں ہے ترکیب نہیں رکھتا اجزاء میں نہیں ہے اور خدا جسم و جسمانیت نہیں رکھتا اس لیے جو قرآن مجید میں تعبیر آئی ہے کہ موسیٰ کبھی بھی تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے کا مطلب یہ نہ اس دنیا میں دیکھ سکتے نہ آخرت میں دیکھ سکتے تو خدا کبھی بھی نہیں نظر آئے گا مگر یہ کہ جو خدا کے چہرے ہیں تو وہاں پر کتاب الخصال میں بھی ہے شیخ توحید شیخ صدوق میں وہ حوالہ موجود ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے جو اللہ کا چہرہ ہے تو وہاں پر آپ نے یہ جملہ کہا کہ انبیاء اولیاء اوسیاء اور انبیاء میں جو مقام محمود پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ میں حضرت علی ہوں گے وہ لوگوں کی شفاعت کریں گے اور قضاوت خدا اندر مطال کی طرف سے وہ کریں گے تو یہاں پر یہ معاملہ واضح بغیر کسی اس کے پیچیدگی کے کہ خدا نہ دنیا میں نظر آنے والا ہے نہ آخرت ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کو محسوس نہیں کر سکتے میں ایک سوال کر رہا ہوں بہت ہی سامنے کا سوال ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ بتائیے مجھے کہ درد دکھائیے کس کو دکھائیں دکھائیں کیسے دکھائیں شاباش یہی اگر پینٹر کو ہم کہیں حضور آئیے ذرا آپ ہمارے درد مجھے درد ہو رہا ہے سر میں آپ اس کی تصویر بنائیں تو وہ کوئی صورت بگڑی ہوئی بنائے گا تو ہم کہیں گے یہ درد کے آثار ہیں درد دکھاؤ خوشی وہ آثار بنائے گا خوشی دکھا نہیں سکے گا یعنی اس دنیا میں بھی کچھ ایسی حقیقتیں جنہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں دکھا نہیں سکتے آپ مجھے بتائیں کبھی غم کی کوئی تصویر بنی آپ کے ذہن میں کوئی خوشی کی تصویر بنی آپ کے ذہن میں یعنی جس طریقے سے غم اور خوشی کی کوئی تصویر نہیں مگر وجود ہے اسی طریقے سے پروردگار عالم کو محسوس کیا جائے گا اسے دیکھا تو اس میں بھی یہ میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے کیونکہ توحید کا ذکر ہے تو یہاں بھی بیان کر رہے ہیں امام جعفر صادق کے سامنے ایک دہری آیا کہا آپ کہتے ہیں خدا ہے خدا ہے خدا ہے کہا ہے خدا تو کہا کہ خدا اپنی روشنیاں اپنے دلائل زمینوں میں ڈالتا ہے کیونکہ فطرت تو وجود انسان وجود انسان کی فطرت میں خدا ہی کہ طلب اور خدا ہے کہ ہر جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے تو وہاں پر امام نے کہا کہ کبھی ایسا ہوا کہ تم کشتی پہ سفر کر رہے ہو کشتی ٹوٹ گئی ہو اور پھر بھوار میں پھس گئے ہو اور پھر ڈوبنے کا خطرہ ہو اور یہ تمام سوال بلکل بلکل ایسا ہوا ایسا ہوا اور جب تمہیں یقین ہو گیا کہ یہاں میں ڈوبنے والا ہوں کوئی امید کوئی بچاؤ کا معاملہ کوئی کہاں اس وقت مجھے امید تھی کہ کوئی ذات ہے جو مجھے یہاں سے بچا سکتی ہے کا اسی کو خدا کہتے ہیں اللہ اور پھر وہاں پر لطیف بات ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر اکیل انہوں نے ایک جملہ کہا کہ وہاں پر کئی راستوں کی امید نہیں آتی ایک راستے کی امید ہے ایک راستے کی امید فطرت کی طرف سے ندہ ہے کہ خدا اے کہ اگر کئی ہوتے تو کئی راستوں کی امید ظاہر ہوتی محمد صاحب یہ سوال آپ سے بھی ہے کیا اہل سنت کے عقیدوں میں یہ ہے اور اس کی وضاحت بھی میں چاہوں گا کہ خدا کا کبھی دیدار ممکن ہو ہی نہیں سکتا دنیا اور آخرت میں جی نہیں یہ ان کے عقائد میں اگر یہ ہے کہ خدا کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے تو ہمارے عقائد میں ایسا نہیں ہے بلکہ دیدار نبی صاحب علیہ وسلم کی تو حدیث ہے ایک نہیں کہیں حدیث میں آیا ہے کہ تم اپنے اپنے رب کا دیدار مرنے کے بعد ہی کرو گے اور قیامت کے دن جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ سمجھ لے کہ وہ دن ایک طریقہ عید کا دن ہوں گا اور تمام جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا سبحانہ ایک روایتوں میں ہے کہ کئی لاکھوں برس گزر جائیں گے کہ وہ اللہ کی دیدار میں کھوئے ہوئے ہیں اللہ اتنا جمیر ہے اب اس سے مراد کتا ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مجسم ہے اچھا اس سے مراد مجسم نہیں ہے لیکن وہ دیدار کیسا ہے یہ ہم بیان کرنے سے قاسر ہے کیونکہ وہ مرنے کے بعد ہے اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سے اشتیاق رکھتا ہے میرے ملاقات کا تو میں بھی اشتیاق رکھتا ہوں یعنی خواہش رکھتا ہوں یا کیا کہتے ہیں شوق رکھتا ہوں کہ میں بھی اس سے ملاقات کروں یعنی اللہ بھی اس سے ملنے کا ملاقات کرنے کا اشتیاق رکھتا ہے تو ملاقات تو مقت بھی یہی ہوتا ہے ایک دوسرے کا دیدار کرنا لکا ہے ہاں تو اس لئے یہ جو حدیث ایک دعایت میں جہاں دجال کے مارے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیح فرمائی تھی تو بولا یاد رکھنا کہ تم اپنے رب کو تم مرنے کے بعد ہی ملوں گے اس سے پہلے نہیں صحیح تو دیدار کے مہنے مجسم ہونا نہیں چاہیے سجنوں نے بیان کر دیا انہیں درست ہے کہ اللہ تعالیٰ منزع ہے تمام ترقیبات جسمانیت سے اور چیزوں سے منزع ہے لیکن اس کا دیدار کی صورت میں ہوں گا یہ ہم بھی خیل سے قاسر ہیں ہوں گا ضرور جنتیوں کو کیونکہ پھر وہ پردے اٹھا لیے جائے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردے اٹھا لیے جائے قیامت کی دن حشر کے دن ہاں جو کافر ہیں ہم اہل تصوف کہتے ہیں کہ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ عدم معرفت اللہ کی تو کافروں پہ یہ ہجاب رہے گا اللہ کا کہ وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے مومنین کر لیں گے اپنے لگے اچھا صوفی تصوف والے یہ لوگوں کی رائے ہے ہمارے دوست غامدی صاحب نے بھی اس پر کتاب لکھی کیا گمراہی پہ ہوتے ہیں سب کے سب گمراہ ہوتے ہیں اس لیے صوفی ہوتے ہیں تصوف کے گمراہی کی طرف لگے جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کون یہ بات کہہ رہا ہے اس سے پوچھے یعنی غامدی صاحب کے اپنے بارے میں جو لوگوں کی آرہا ہے وہ پہلے وہ جان لیں پھر وہ جو ہے نا انہوں نے ابن عربی کے بارے میں جو باتیں کی ابن عربی جو ہے وہ اس انہوں نے پہلے وہ بات کی تھی کہ وحدت الوجود جی ایک وحدت الوجود ایک وحدت شہود ہے جی اور کچھ متصوف کے اندر بھی یہ اختلاف ہے جیسا کہ ابن عربی وحدت الوجود کے قائل تھے اور احمد سرندی شیخ احمد سرندی جو ہے وحدت الوجود کے قائل نہیں تھے لیکن ابن شیخ ابن عربی جو ہے وہ بڑے مشایخ میں سے کی نہیں آتے ہیں ان کی جو اگر آپ کتاب پڑے فتوحات المکیہ سبحان اللہ ایک جلد جو ہے تغریب انتری موٹی ہے وہ سات جلدوں پر وہ کتاب ہے پڑھانے والے بھی نہیں ملتے آتے ہیں نہیں وہ بہت موٹی کتاب ہے اچھا چونکہ مجھے وہ امام مہدی کے حوالے سے ان کی مجھے ضرورت پڑی تھی کہ ان کی کتاب کا مطالعہ کروں اچھا چھٹی جلد کے اندر ان کے اندر ایک صفحہ ہے بس امام مہدی کے حوالے سے انہوں نے لکھا اچھا تو وہ تحقیق کے دوران مجھے ضرورت تھی کہ میں ان کا مطالعہ کروں تو ابن عربی جو تھے انہوں نے جو ہے نا وحدت الوجود کا ایک نظریہ پیش کیا کہ حقیقت جو میں سمجھاؤ اللہ کی ذات حق ہے باقی تمام چیزیں جو ہے وہ تصوری طور پر جس کو ہم بات کریں اللہ کے علم میں یہ خیالات ہے ایک جملہ کھوں ایک جملہ اجازت دیجئے جی ہم آئیے وجود اللہ کا ہے باقی سب سایہ ہے یہ ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ ظلِ الٰہی ہیں فقط خدا ہے اچھا میں نے اس سے تھوڑا سا اور تشریح آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا اللہ کے علم کی جو ہم جو ہے نا ہم بزات خود ایک خیالاتی تصور میں ہم اسے ہماری ہمارا جو وجود ہے اللہ کے سامنے یا اللہ کے کہ ہم اللہ کے علم میں ایک تصویر ہے خیالاتی جو ہم وقت کے دہرے میں گم رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور وقت جو کیا ہے وقت کی جو سائنس نے ڈیفنیشن دی ہے کیونکہ یہ بھی سبجیکٹ آتا ہے وقت آخر میں ہے سائنس نے اس کی ڈیفنیشن یہ دی ہے کہ وقت جو ہے اس کا جو ڈائمنشن ہے تاحد نگاہ تاحد نگاہ اور تیزی جو آپ کی نگاہ تک جو جاتی ہے تیزی یا جسے کہتے ہیں روشنی تاحد نگاہ روشنی تو تاحد نگاہ دیکھتی ہے 180 ڈگری اور تیزی جو ہے ابھی سائنس نے یہ چیز کو دیکھا ہے کہ آٹ بلینز جو لائٹ ہے وہ جو سفر کرتی ہے پر سیکنڈ کے ساب سے آٹ بلینز کلومیٹر پر سیکنڈ کے ساب سے وہ لائٹ سفر کرتی ہے تو یہ وقت کی ڈائمنشن آگئی تو ہم مقید ہیں وقت کی ڈائمنشن میں مرنے کے بعد جسے نا مہارے باسے دوست احباب خاص طور پر اہل حدیث اور وعبی جو ہے جب وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے ممر گیا ختم ہو گیا فانی ہو گیا اور بتانی کیا گیا باتیں کر دیں تر حقیقت وہ منتقال ہے من مراحل الہ مراحل کیفیہ یعنی ایک کیفیت جسے ہم زندگی کہتے ہیں جو مٹی کا اور یہ مجسمہ ہے یہ کیفیت ہے ایک کیفیت جو روح کی ہے پھر ایک کیفیت دوبارہ آئیں گی جو قیامت کی تو یہ ساری کیفیات ہے ٹھیک ہے نا وہ جو کیفیات ہے وہ وقت کی ڈیمنشن سے نکل گئی وقت کی ڈیمنشن میں آخر میں آئیں گی ٹھیک علامہ صاحب کیا کسی کو پتا ہے کیا کسی نے تخلیق کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا کوئی ایسا ہے جو بتا سکے کہ خالق کب سے ہے اور اس کے وجود کی عظمتیں کیا ہیں کب سے وہ خالق ہے اور مخلوق پھر کب وجود میں آئی ہے کوئی ٹائم سب سے پہلے تو مجھے تھوڑی تنقیق کہیں اور اسلحہ کردیں کہیں جو بھی کہیں میں کون ہوتا ہوں آپ کی اسلحہ کرنے والا مگر ایک اپنا اظہار رائے کہ آپ نے کہا کہ خدا سے جو ہے خدا کا دیدار ہو سکتا ہے تو اس کے لئے آپ دیکھیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو کہا اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار ہم تجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور خدا نے کہا قال لندرانی لندرانی یہ عربی پڑھنے والے افراد جانتے ہیں کہ جب لام نون آ جائے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں اس کے معنی ہمیشہ عبدی ممنوعیت کی ہوتی ہے یعنی نفی کی ہوتی ہے اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد دیکھیں یہ یہ ایک جملہ مجھے معلوم ہے اگر تم اس طور پر ٹھہرے رہے تھے اس کے بعد کیا ہے سورہ انعام کی آیت ہے کہ پروردگار عالم کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ خدا کو محسوس کیا جا سکتا ہے دیکھا نہیں جا سکتا مولا کائنات کے پاس مولا کائنات کے پاس یہ جو یہ جو روئیت ہے وہ خدا کے بدنی روئیت کی بات ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم کے بدن کو نہیں دے سکتے پروردگار عالم کے ظاہری جو ترقیب ہے اس کو نہیں دے سکتے مگر مولا کائنات کے پاس آ کر کہنے والے نے کہا کہ آپ کیا بغیر دیکھے خدا کی عبادت کرتے ہیں کہا وہ خدا ہی کیا جس کو بغیر دیکھے عبادت کی جائے میں نے خدا کو دیکھا ہے مگر دل کی آنکھ سے وہی جو اہلِ عرفان کہتے ہیں کہ خدا کو پانا اور خدا کو پانے کا مطلب کیا ہے خدا کی صفات کو محسوس کرنا خدا کے اب جہاں پر بزرگوار نے کہا کہ فقط مسلمان جو ہے اس انداز سے خدا کو پائے گا کوئی اور نہیں تو روزِ مہاشر پروردگار عالم یہ کہتا ہے کافر بھی ملاقات کرے گا مومن بھی ملاقات کرے گا انسان جو ہے نا وہ خدا سے ملاقات کرے گا مگر اب سوال تم پر ہے کہ اس خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہو جو حالت قہر میں ہے یا اس خدا سے ملنا چاہتے ہو جو حالت رحمانیت اور رحم میں ہے وہ جو وہ جو ایک ملاقات ہے وہ الگ ملاقات ہے اور وہاں پر یہ حقیقت ہے کہ وہ جو خدا کا مشاہدہ ہوگا اور جو خدا کا دیدار ہوگا وہ بسارت سے نہیں ہوگا بصیرت سے ہوگا وہ کیا کیفیت ہے اس کی وہ روایات اس کی طرف دقیق ویان کرتی ہے اس کو اب آگے آتے ہیں آپ کی طرف کہ کیا ایسی ہستیاں ہیں جو یہ بتائیں ہمیں کہ کائنات کیسے بنی اور کائنات کا جو خد و خال ہے وہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے آپ نہج البلاغہ پڑھئے مولا کائنات امیر المؤمنین یہ ہم نہیں بلکہ مستشرقین یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ہم نہج البلاغہ کے خطوے اور دنیا کی بناوٹ اور دنیا کے بننے اور خدا کی توصیف کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ علی نے یا تو دنیا خود بنائی ہے یا اس کے سامنے بنائی گئی ہے مگر جس طریقے سے علی امیر المؤمنین نے رسول خدا کے بعد خدا کی تمجید اور توصیف اور وصف بیان کیے کوئی اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتا کہ جہاں پر مولا کائنات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگار تو وہ ذات ہے جو نظروں کی حدوں میں نہیں آسکتا تو وہ ذات ہے کہ جو سنا کرنے والا تیری سنا کر ہی نہیں سکتا یہ وہ معاملات ہیں باقی سوال کرنے والے آئے پوچھا کہ کب سے خدا ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ سوال کی نویت کیا ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے کیونکہ یہ کب تب آتا جب وقت ہوتا تو وقت تو خدا کی مخلوق ہے تو خدا تو وقت میں آتا نہیں وقت ظرف ہے تو اس لیے جب وقت بھی نہیں تھا تب سے خدا ہے اس لیے خدا پروگرام کے اس دوسرے حصے میں میں ایک بہت خاص موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں یعنی موضوع یہی ہے مگر یہ جوڑا سا انٹرسٹنگ ہے کرنٹ افیر سے جڑا ہوا بھی ہے خواتین حضرات حالیہ ایک مووی بھی ریلیز ہوئی اور ہم سنسکرٹ میں اس کانسپٹ کو سنتے پڑھتے آئے تھے خود اسلام میں اس کا تصور موجود ہے کہ آنے والے وقتوں میں یعنی آخری ایام میں ایک رہبر رہنما ایک حادی امام آپ ہی میں سے آئے گا خود مسیحی کتابوں میں یعنی عیسائیوں میں بھی عیسی علیہ السلام کی واپسی کا ذکر ہے اور پھر انڈ او دی ٹائمز کا ذکر ہے یہودی بھی کسی کے منتظر ہیں اور اب حالیہ مووی کلکی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ خود ہندو یعنی سناتم دھرم والے بھی ایک ایسے شخص یا ان کی لینگویج میں لارڈ یا بھگوان کے منتظر ہیں جو آئے گا اور ایک خدا کے اوپر لوگوں کو لے کر آئے گا یعنی یا تو خدا کو نہیں مانتے یا خدا کو مانتے ہیں یہ گیپ ہو جائے گا مناہم فاروق تیترین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کا تو اینڈ او فٹائمز پر بڑا خاص ریسرچ رہتا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا ریسرچ ہے کلکی نام کا کوئی بھگوان آئے گا یہ وہی ہے جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک ہی انسان نے اس کے مختلف نام ہے اور وہ آنے والے دور میں اس طرح سے ظہور کرے گا آج سے تیس سال پہلے ایک پنڈٹ نے ایک کتاب لکھی تھی کولکی اوتار کے نام سے اور اس نے اس پاک کو اقرار کیا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آ چکے ہیں یہی وہ کلکی اوتار ہے جن کے بارے میں ہمارے جو کتابوں میں ملتا ہے اب وہ مووی کیا بنائی وغیرہ کیا بنائی در حقیقت یہ ساری جو اگر آپ اس کو دیکھے ایک طریقے سے تو ایک چیز بات بالکل سمجھ میں آتی ہے ایک چیز بڑی کومن ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا ابھی بھی کسی کی گائیڈنس کی محتاج ہے اچھا ہاں ان کی طرف سے جبکہ ہماری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کلیر کہے گے ترک تفیقم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اور کتاب اللہ و سنتی عطرت سے بھی ہم معنی یہی لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کی حضائط کی راست ہے جو وہ بتائیں گے اچھا اب اگر دیکھا جائے کہ مسلمانوں میں جو کونسپٹ امام مہدی کا جن کو آخری زمانے میں آل ہے وہ اس نظریے سے نہیں ہیں جس نظریے سے پیش کیا جا رہا ہے وہ اس نظریے سے ہے کہ ایک تو یہ کہ بارہ خلفان راجدین مہدی نے صحیح ہے لیکن جب دجال کا خروج ہوتا ہے اب یہ کہیں تو دجال کا خروج چالیس دن کا یا چودہ ماہ ایک سال چودہ ماہ چودہ دن اس طریقے سے جو بنتا ہے حساب تو چودہ ماہ چودہ دن جو ہے اس تک تک کا جو خروج ہے وہ تمام اس کے غلبے کا ہے صحیح ہے اور یہ جو عصبہ ہے مسلمانوں کا یہ محصور ہے اس دن اچھا ہاں ہزین میں رکھئے کیونکہ حدیث میں کئی ایسا نہیں لگا ہے کہ امام مہدی دجال پہ غالب آ جائیں گے یہ ہمارے پاس سہر سنت میں ایسا کوئی حدیث نہیں ہے اچھا ہمارے پاس بلکل کلیر جو حدیثیں ہیں جو بلکل مستند ہیں وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نظور فرمائیں گے اور وہی دجال پہ قادروں کے قتل کرتے کے لئے اور وہی قتل بھی کریں گے حالانکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس کو چھوڑ دیں تو وہ پگل کے خود ہی مر جائے لیکن وہ قتل اس لئے کریں گے تاکہ یہ بتائے کہ یہ انسان ہے خون دکھائیں گے اچھا یہ جو دوسری جو چیزوں سے ہمیں ملتی ہے بات ہے یا یہودیت سے یا حیسیت سے وہ در حقیقت حضور کی ختم نبوت پہ اٹیک ہوتی ہے ابھی بھی کوئی انسان کو آنا ہے جس نے گائیڈنس کرنی ہے جس نے آگے چلانا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے کتاب اللہ آ چکی ہے ہاں حضور کی سنت ہمارے پاس ہے جو ہمیں وہ دیکھے گئے ہیں کہ آپ اگر اس کو تھامے رکھوں گے تو پھر گبراؤں نہیں ہوں گی یہ ان کے الفاظ ہے حضور کی الفاظ ہے تو ان کو تھامنا ضروری ہے ان پہ چلنا ضروری ہے حالات اور واقعات تو پیش آنے ہیں بہت ڈیفکل حالات آنے والے بھی آنے جو زمانے میں بڑے ڈیفکل حالات آنے والے ہیں تو ان ڈیفکل حالات میں بے شک اللہ تعالیٰ ایک مجدد ہر صدی میں ایک بندہ بیشتا ہے حضور کی حدیث ہے کہ ہر صدی میں میری امت میں ایک مجدد آئیں گا جو دین کو احیاء کرے گا زندہ کرے گا جیسے اس صدی میں آپ ہیں اللہ حوال اس صدی کا بتائیں حشاللہ کہ میں اب اس طریقے کا کوئی دعویٰ کروں یا اس طریقے سے کوئی حماقت والی باتیں آپ مجھے دور رکھیں ان باتوں سے کیونکہ پہلے ہی میرے بیچے بہت سے لوگ پڑھے اولٹی سیدھی بکواس کرنے میں تو یہ آگے جا کے کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے آپ کرنے نہیں دیں گے نہیں میں مجھے کالے کتے نے کٹا ہوایا گیا وہ کٹ لے جو روایت کے اندر آئے کہ راست کا لفظ تمام کہ صدی کے پر آنا اور مجدد کا منمائنہ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ہی آئیں گا کیونکہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی عبادی بہت بڑھ گئی یہ دنیا تہی جگہ برعظم پر پھیلی ہوئی ہے تو مختلف قطر کے اندر مختلف لوگ ہو سکتے ہیں جو دین اسلام کی احیاء کے لیے کاویشیں کر رہے ہوں گے دوتی نام گنوا دیں میں نہیں گنوا سکتا کیونکہ میں کسی وہ گنوں گا تو کسی کا اعتراض اس پر آ جائے گا تو یہ تو غلط بات ہو جائے گی نا تو بہتر ہے کہ آپ صرف کتاب اللہ کو پکڑ لیں جو اللہ کی کتاب ہے ٹھیک ہے نا اور اللہ کی سنت جس طریقے سے آپ کو مل رہی ہے چاہے وہ اہلِ بیس سے حاصل ہو رہی ہے صحابہ سے حاصل ہو رہی ہے آپ نے پکڑ لی ہے اللہ کی سنت اللہ کی سنت تو یہی ہے کہ جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجی یہی تو سنت اللہ کی اللہ کی سنت میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہے اور وہ کہیں سے ملے لے لیں نہیں دیکھیں اللہ کی سنت کیا ہے آپ کوئی آپ یہ بات مکساب کر گئے اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ آپ نے غلطی کی تو سزا پاؤں گے یہ اللہ کی سنت ہے قومیں اگر گمراہ ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس پر عذاب لے کے آتا ہے آج کی دنیا میں جہاں پہ ٹرانس جنڈر جہاں پہ پورنگرافی جہاں پہ ہر طریقے سے برائے ہیں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے غزہ میں مسلمان خب خاموش ہے تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ خاموش نہیں رہیں گی وہ ضرور حرکت میں آئیں گی یہ اللہ کی سنت ہے جب عذاب آنے ہوتا ہے پہلے حجت قائم ہوتی ہے تو یہ اللہ کی سنت ہے وہاں پہ جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو کونسٹرٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کتاب اللہ کو پکرنا اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکرنا ہی ہمارے لئے راہے نجات ہے دوسری جو بات وہاں کی طرف جو کر رہے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے وہ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ دنیا دیسا کہ قادیانیت کے اندر یہ آئے بات آئی کہ پہلے وہ مرزا قادیانی آ گیا تھا کہ بھئی یہ مرزا اور بھی قادیانی جب آپ ان سے بحث کریں گے تو سب جگہ بھئی دنیا کو ضرورت ہے کس کی ایک رہنمائی کی حضور تو کہے چکے کہ میں پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے لئے رہنمائی کے لئے ان چیزوں کو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے یہ حضور کی اپنی بات قول ثابت ہو چکی ہے وہ سنت ہے جو طریقہ ہے اور وہ کتاب ہے اللہ کی کتاب اور عرصہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ حدیثوں میں دو ذکر آیا ہے اور دونوں مطلب صحابہ سے ہیں ایک اطرت کے حوالے سے ہے اور ایک سنت کے حوالے سے اور دونوں کا اگر مفہوم دیکھا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں چاہتے ہو تم پھر میری پیروی کرو تم پیروی سے مراد یہ ہے کہ اس کی سنت پر چلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو سنت کا حوالہ اگر کہیں سے ملتا ہے چاہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے مل رہا ہے چاہے اہلِ بیت کرام سے مل رہا ہے آپ نے لینا ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ کی پیروی کرنا بس ٹھیک ہے اچھا مجھے یہاں پر ایک سوال پوچھتا ہے ان سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امامِ مہدی کا وجود آپ کے ہاں ثابت نہیں ہے نہیں نہیں ثابت ہے نہیں ہمارے عام اتنے امپورٹنٹ اور بڑا نہیں ایک جملہ انہوں نے کہا کہ امامِ مہدی کو اگر ہم کہیں گے تو وہ ختمِ نبوت پہ سوال پہ دا میں نہیں دیکھیں امام مہدی کے نام لے کے نہیں کہا میں نے کہا جو کونسپ دیکھیں جو کونسپ پیش کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے امام مہدی کے حوالے سے آپ موقف اگر آپ موقف امام مہدی کا لینا چاہتے ہیں دیکھیں اہلِ سنت کے بعد دو سو حدیثیں ہیں امام مہدی کے حوالے سے جمع کی گئی یہ کھٹی گئی ہے ان میں اکثر ضعیف روایات ہے موضوع بھی ہیں اور کچھ صحیح بھی ہیں اب اس کو اگر ہم انیلیز کرتے ہیں تو تین ورجن ہمارے سامنے آیا آتا ہے تین ورجن جو ہم بتا رہے ہیں ایک ورجن تو یہ ہے کہ ایک شخص جب عربوں میں اختلاف پیدا ہو جائیں گا جب ان کا بادشاہ مر جائیں گے خلیفہ مر جائیں گے اور کے بچے آپس میں لے پڑھیں گے تو ایک شخص مدینہ سے مکہ کی طرف بھاگیں گا اور پھر وہ مکہ میں جو ہے نا ان کو اہل اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بین رقن و مقام جو ہے ان کی زبردستی بیعت کریں گے یہ ایک ورجن ہے لیکن اس کے اندر جو روایتیں مل رہی ہیں نا وہ ضعیف ہیں ورجن ہے اپنی جگہ پہ دوسری جو ورجن ہے وہ یہ ہے کہ رایات سود من قبل خرسان سے نکلیں گی اور اس لشکر کے اندر امام مہدی ہوں گے خلیفہ اللہ مہدی یہ لفظ تمہارا ہے یہ بھی ورجن ہے لیکن جہاں میں اپنے طور پر مستند بات کو سمجھتا ہوں جو ڈیکلیئر ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت پیسہ علیہ السلام نازل ہوں گے اور جس شخصیت کی پیچھے نماز پڑھیں گے ان کو الرسول صاحب نے کہا کہ اماموں منکم وہ امیروں منکم ٹھیک ہے نا تو یہ شخصیت امام مہدی ہے کیوں کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بس کلیئر ہو گیا سب سے بڑا فتنہ جو اس وقت ہے جو پہلے بحضرت آدم صلی اللہ علیہ السلام چلے کے آخر تک وہ ظاہر ہو چکا ہے اور اس دوران مسلمانوں کی گائیڈنس کرنا کیونکہ گائیڈنس کا مطلب سے یہ تو نہیں ہے صرف سیاسی گائیڈنس کرنا صحیح ہے علمی ایمانی روحانی ٹھیک ہے تمام چیزوں کو لے کے کھڑا ہوا ایک شخص دینا وہ معمولی آدمی تو نہیں ہے پھر ٹھیک ہے کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت امام مہدی نہ آئے نہیں یہ ممکن نہیں ہے لازمی آئیں گے نہیں دیکھیں حدیث تو ہے نا ساری حدیثوں کو ہم چھوڑ دیں نا ساری روایتوں کو بھی چھوڑ دیں یہ تو ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس شخصیت کے بیچے نماز پڑھیں گے وہ مسلمانوں کے اپنے امیروں تو پھر مسئلہ ہے کہ علامہ صاحب میں سمجھ نہیں پا رہا اگر یہ تیہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے تو پھر تو وہی بات ہے نا کہ کوئی حادی آئے گا تو پھر ہم اس سے کیوں انکار کر رہے ہیں کہ کوئی حادی نہیں آئے گا بس حضور جو آگئے حادی وہی حادی ہیں اس کے بعد ہدایت کے سرسلہ بند ہوگیا یہ تو انکاری نہیں کر رہے نا کون انکار کر رہا ہے انکار تو کسی بات سے نہیں ہے کسی ہے دیکھیں جو آپ نے سوال اٹھایا نا دجال کے حوالے سے دجال کے حوالے سے تو ہمارے ہاں کوئی روایت ہے ہی نہیں ہمارے ہاں دجال موضوع بحث ہی نہیں ہے شیعہ مکتب میں ٹھیک ہے دجال ہے ہی نہیں اگر دو چار ہیں بھی تو وہ سنی کتب سے آئی ہوئی ہیں اس پہ تفسرہ ہوتا ہے مگر ہمارے ہاں مستقل دجال کو موضوع بنا کے بات کی جائے یہ ہے ہی نہیں اگر کوئی کرتا بھی ہوگا تو وہ اس دقیق تحقیق سے آگا نہیں ہوگا کہ شیعہ مکتب میں دجال کا کوئی وجود ہے ہی نہیں ٹھیک ہے کونسپائرسی اور وہ تمام چیزیں اس کے علاوہ جس کی طرف آپ نے اشارت کیا سیاہ احسنا اشریعہ مسئلہ کی بات کر رہا ہے یہ تمام شیعہ کی نہیں نہیں شیعہ احسنا اشریعہ کی تمام شیعہ کو نے مصلب شیعہ دیا ہے وہ شیعہ تھوڑی ہے نہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں آپ کو اس کے علاوہ ان کا تو کہنا ہے نا آپ کے شک نہیں بانے جیسے کاریانی پہلے ہنفی سننی تھے جیسے رات ابھی بھی کہتے ہیں ان کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی کہنے سے کچھ جیسے رات دیوبندی بھی کہہ رہے تھے ہم بھی اہل سنت ہیں آگا ہزاروی بھی کہہ رہے تھے ہم بھی اہل سنت ہیں تو یہ تو وہ پھر معاملات بہرحال جیسا ایک کانسپٹ ہے نا کہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو دین کے غلبے کی بات ہے یہ خود قرآنی مطالبہ ہے اور یہ قرآنی مطالبہ خود اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ کوئی منجی عالم بشریت ہو جو تمام بشریت کو ظلم و بربریت سے نکال کر ان کے درمیان عدل و انصاف و مساوات قائم کرے اور یہ فطرت کی ندہ ہے آپ اگر اس پر دیکھیں کیونکہ ہم نے تو ریٹن فارم میں یہ تحقیق پڑھی ہوئی ہے اگر آپ اس کی تحقیق بھی کی گئی تھی میں ایک کتاب بھی پڑھ رہا تھا اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جتنی بھی ہالی ووڈ بولی ووڈ میں موویز بنتی ہیں ان میں جو ہیرو کا تصور ہے وہ اس بات کو ڈیمانڈ کرتا ہے اپیل کرتا ہے کہ کوئی ایک ایسا انسان ہو جو ہمارے مسائل کو حل کرے مگر وہاں پر تھوڑا اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اکیلا جائے سب مسئلہ حل کریں ہم گھر میں بیٹے رہیں مگر امام کا تصور ایسا نہیں ہے امام کا امت کے ساتھ تصور ہے امت امام کے ساتھ ملے گی تو مسائل حل ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ امام امت کو کہیں گے تم گھر میں بیٹ جاؤ میں سارے مسائل تمہارے حل کر کے آتا ہوں ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا اور یہ جو منجی عالم بشریت کا ایک کانسیپٹ ہے یہ تمام ادھیان میں پایا جاتا ہے تمام مکتبوں میں پایا جاتا ہے حتیٰ کہ ہر انسان کے زمیر کی آواز ہے یہ کہ کوئی تو ایسا انسان آئے جو تمام روح زمین پر اللہ کے عدل کو انصاف کو بپا کرے اور اس دنیا کو جنت بنا دے اور پھر اس کے بعد ایک جملہ اور کہوں کہ جب ڈاکٹر اسرار سے پوچھا ڈاکٹر شاید مسعود نے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے تنظیم اسلامی جماعت اسلامی سے اٹھ کر بنائی کیا وجہ ہے کہا کہ ہم امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں ہم بالکم انتظار کر رہے ہیں اور امام مہدی وہ ہے جو حضرت فاطمہ تظہرہ کی اولاد سے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور حضرت عیسیٰ جملہ کہیں گے تقدم یا امامی ہمارے امام آپ آگے بڑھی اور نماز پڑھائیے وہاں پر پھر مفتی شامزہی نے امام مہدی علیہ السلام کے وجود پر کتاب لکھی ہے میں تو نہیں سمجھتا جو انسان اور امام مہدی کا انکار کر رہا نام مختلف ہو سکتے ہیں وہ الگ نام سے پکار سکتا ہے پھر اسے وہ کوئی منجی کہے وہ کوئی سالے کہے وہ کوئی مسلے کہے وہ کوئی مہدی کہے کچھ بھی کہے مگر ایک ذات جس پر اتفاق ہے کہ کوئی ایک ذات آئے گی جو انسان کو نجات کی طرف لے جائے گی خوبصورت ہو گیا یہاں پر ایک دلچسپ خبر بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اور انہ کرام سے رہے بھی لیتا ہوں جاپان میں ایک ایسی ڈیوائز ایجاد ہو گئی ہے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے اور خواب دیکھتا ہے وہ سارے ان خواب کو محفوظ کر لے صبح بندہ اٹھیں پلے کا پٹن دبائے اور سکرین پہ وہ سارا خواب دیکھ سکتا ہے ہو بہو جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا اب یہ کیسا ہے اس کو دیکھنا کیسا ہے خواب میں اگر وہ کسی روحانی شخصیت کو دیکھ لیتا ہے تو کیا وہ ویسی اس کو پلے کر کے سکرین پہ دیکھ لے گا سائنس کے لیے بلکل ہو بہو وہ خواب سیون ڈیس تک ویلیڈ رہے گا سکرین پہ اس کو واش کر سکتا ہے فاروت عزانی صاحب کیا یہ ہم ان گھڑیوں میں آ گئے ہیں جو قیامت کے قریب قریب کی گھڑیاں ہیں اور یہ سب کچھ عام بات تو بالکل غیر منطقی ہے جو انہوں نے کسی نے بھی جو خبر چلائی ہے اس سے پہلے وہ خبر آئی تھی تو ونعوذ باللہ وہ بھی ایک حالہ کے بڑے اچھے معروف شخصیت کے حساب سے انہوں نے کہہ دیا تھا آپ کے دوست ہیں فرانس میں انہوں نے کسی کمپنی نجات کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز انہوں نے ریکارڈ کر لی تو اس طریقے سے خواب جو انسان دیکھ رہا ہے یا تو عربی میں اس کو اترویا کہا گیا ہے اور یہ جگہ پہ عربی میں اس کو حلم بھی کہتے ہیں اب اگر جہاں تک خواب دو ہے ایک خواب تو یہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک خواب ہوتا ہے جو انسان سارے دن میں اندر جو انہا عمل کرتا رہتا ہے ایک سارا دن اور پھر جو ہے پھر وہ خواب کی صورت میں جو انہا اس کو وہ جو چیز دیکھ رہا ہے تو یہ جو ڈیوائس ہوں گی وہ جو دماغ جو چیزوں کو پنپ رہا ہوں گا اس وقت اس ہوتے ہوئے تو یہ شاید اس کو جو ہے نا کاؤنٹ کر رہی اسی کو کاؤنٹ کر رہی اور یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس سے زیادہ نہیں ہے جہاں تک تعلق ہے روحانی تعلق ہے نا تو روحانیات جو ہے وہ وہ ڈیمنشن آف ٹیم سے بار ہے ڈیمنشن آف ٹیم میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا چیز ہے وہ اس سے بار چیزیں ہیں اس سے جب انسان جب جھڑتا ہے تو پھر وہ کیفیات بدل جاتی ہے اس میں ضرور نہیں ہے کہ وہ نیک سیرت کے لوگوں کو بھی دیکھیں ہو سکتا ہے جنات کو بھی دیکھ سکتا ہے وہ بعض وقت جنات بھی آتے ہیں تو وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ تو یہ کوئی شرط نہیں ہے کس کو دیکھ رہا ہے لیکن یہ جو ڈیوائس ہے نی یہ ڈیوائس چونکہ وہ اکل کیا پنپ رہی ہے کیا چیزیں بات کر رہی ہے وہ اس کو کاؤنٹ کر رہا ہوں گا اس سے زیادہ کچھ نہیں بات مرانا آپ کی پیشن گوئی تو مشہور و معروف ہے آپ کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں اور ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب آنے والے پندرہ سال پندرہ سے سولہ سال جاتا ہے اس میں دنیا بلکل بدلتی بھی نظر آ رہی ہے آپ اپنی اس تحقیق پر شرمندہ ہیں یا مزید بدلتے ہوئے ایام کے ساتھ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں صحیح تھا آپ مجھے کتنے سال سے جانتے ہیں تین سال سے تین سال سے متواصل آپ کے پاس تین سے زیادہ ہو گیا تو میں نے کوئی کوئی میں نے کھاڑ پھکاڑ کیا کوئی آگے پیچھے ہوا اپنے الفاظوں سے یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ آگے پیچھے نہیں ہو رہے سب کچھ آگے پیچھے ہو گیا بلکہ میں آپ کو یہ بات ڈسکور کر رہا ہوں کہ جب میں کتاب لکھ چکا ہوں ابھی جب یہ کتاب میری چھپ کے گئی تو کتاب لکھنے کے بعد میرے سامنے ایک تحقیق آئی جو امریکن سائنٹس کی تھی اور انہوں نے ایٹی تھری کے اندر یہ سائنٹس میں تحقیق کی تھی وہی باتیں جو میں پچھلے چار سال سے کر رہا تھا اس سے بلکل ایکیوریٹ یعنی مشاہبت میں انہوں نے اپنی سائنس کی زبان میں اس کو بیان کر دیا کہ نیوکلر جنگ کے بعد یہ حالات پیدا ہو جائیں گے جن کو انہوں نے نیوکلر ونٹر کا نام دیا اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے ہم کراچی نسٹی میں سیمنار کرنا چاہ رہے ہیں آہا کریں گے آپ انشاءاللہ لیکن نیوکلر بم سے پہلے کر لیں نہیں وہ پہلے ہی ہوں گا اس کے تو میں نے بتا چکا ہوں کہ وہ جب آئیں گے اس کی ٹیمینگ تو پھر تو لوگوں کے سامنے بات بلکل کھل کر آ جائیں گی کہ اب ٹیم بلکل نیرا لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو نیوکلر ونٹر ہے یہ سب سے خطرناک پہلا مرحلہ ہے ہم زمانے قدیم میں جانے یعنی آخری ساعات جو ستر سال آخری ہے اس میں ہم قدم رکھیں گے تو جب زمانہ بلکل ہزاروں سال پیچھے جائے گا اور وہ اسی تباہی کو یہ جو ہم نے حدیثوں سے بھی بیان کیا سورت دخان سے سورت فلک سے اور حدیث میں جس پہ میرے اور مفتی عبدالباقی صاحب کے ساتھ کافی بحث ہوئی ہے ایک حدیث کے حوالے سے کہ میں اس حدیث کو لیتا ہوں کہ وہ حدیث جو ہے نیکلر جنگ کے بارے میں ہے اور مفتی عبدالباقی صاحب علامہ عینی کی تشریح کو لیتے ہیں تو وہ علامہ عینی کی تشریح میں ہے اس کو بلکل قبول نہیں کرتا ایک بات مجھے ذرا سمجھا دیں علامہ صاحب جیسے کی حضرت فرما رہے ہیں پندرہ سال میں قیامت تقریباً آ گئی جو پہلا حصہ قیامت کا وہ ہو گیا ہم تو یہاں امام مہدی کے انتظار کر رہے تھے بقول آپ کے تو اس میں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیس جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے یا پھر وہ پندرہ سال کے بعد ہوگا اگر فرض کر لیتے ہیں یہ بات صحیح ہے نیکلر وارڈ چھڑ گئی ہے تو حضور حضرت مہدی کی آمد ہے وہ کن معنیوں میں کس طرح سے ہوگی دیکھئے امام مہدی علیہ السلام کے آمد پہ تو حضرت بھی متفق ہے نا متفق ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی آمد سے پہلے قیامت آئے نہیں بلکل ان کا وجود ثابت ہے حدیث ثابت کرتا اب رسول خدا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی بچے نہیں آئے گی جب تک میرا بیٹا مہدی نہ آئے یعنی یہ کوئی انہوں نے میاد نہیں بتا یہ ایک دن پھر آگے والا جملہ انہوں نے کہا کہ اللہ اس ایک دن کو بڑھا دے گا جب تک اس دنیا میں عدل و انصاف اور حقیقی تعبیر دین کی رائج و نافذ نہیں ہوتی اس سے پہلے قیامت کا آنا بے مانا ہے یہ خدا کا وعدہ ہے امام مہدی کا آنا خدا کے وعدوں میں ہے قرآن کی اصلی تعبیر اور قرآن کا اصلی طریقے سے ظہور ہی امام مہدی کی حکومت میں ہوگا ابھی تک قرآن کا ظہور کہاں ہوا ہے ابھی تک تو قرآن متروک ہے ابھی تک کوئی قوانین خدا متروک ہے پوری دنیا پر جب خدا کے قانون کو نافذ کیا جائے گا بہت ساری آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جب تک امام مہدی آ کر اس قرآن کو رسول خدا کا یہ کہنا یہ تمام داد و فریاد کس لیے کہ قرآن نافذ نہیں ہوا جب تک نہیں ہوگا تب تک امام مہدی آئیں گے اور اس قرآن کو نافذ کریں گے بعد میں قیامت آئے گی اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو بات بیان کی کہ قیامت اس کے بعد کتنا عرصہ قریب ہے کیا ہے ہمارے یہ ایک روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بعض چیزوں کی جو ٹائمنگ ہے اس کو بیان کرنا حرام قرآن دیا گیا جیسے امام مہدی کے آنے کا وقت خود ہمارے ہاں کوئی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو اگر کوئی یہ کہے کہ میں امام مہدی کے آنے کا وقت بتا رہا ہوں تو اسے قذاب کے نام سے جانا گیا ہے اچھا جی قذاب سارے وقت تو تیجانی صاحب نے بتا دی ہیں نمبر دو وہ ان کی اپنی ایک مائنس پلس حساب و کتاب ہے وہ اپنی جگہ پر دنیا ساری حساب کتاب پہ جانا قیامت کے آنے پر رسول خدا سے پوچھتے ہیں آ کر کافرین کے قیامت کب آئے گی تو اللہ نے کہا کہ انہیں کہیں کہ اقرب ہے قریب ہے بلکہ اتنی قریب ہے کلمہ البسر آنکھ چھپکنے سے بھی زیادہ قریب ہے تو وہ آنکھ چھپکنے سے زیادہ بھی جو قریب ہے پلک چھپکنے سے جو زیادہ قریب ہے جس کا قریب اتنا دور ہے دور کتنا دور ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قیامت موت اللہ آپ کا بھلا کرے امام مہدی اور اس طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جس کی پریڈکشن کا منع کیا گیا ہے حضرت نے جو باتیں کی ہیں اپنی جگہ پہ بہت سی ان کے اپنے مصلے کے صاحب سے درست ہوں گی اچھا اصل چیز یہ ہے سٹیڈی ہمارے مصلے میں بھی ان کے بھی مصلے میں اس سبجیک کو سٹیڈی کیا ہی نہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں نہیں نہیں اب پڑھتے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے جس نے کوشش کی جسے کہ ہمارے پاس شخصیات مشہور ہے جالاو جن سیوتی صاحب ہے انہوں نے کتاب لے گی کشف علماء الف کے نام سے تو کچھ شخصیات آتی رہی گا بگا لیکن فوکس ان کا اس علم الساہ و علامات الساہ پہ زیادہ نہیں رہا اس کے بعد جو ہے زیادہ فوکس رہا عقائد پہ عبادات پہ امت کا اسی پہ چلتے رہے ہیں جب آپ سٹیڈی کریں گے تو آپ کے سامنے اب بعد جب ہم کرتے ہیں قیامت کی میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ پیانے کس تاریخ و قیامت آئیں گی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ یہ واقعات جو ہونے والے ہیں یہ حدیث سے ہم استنباق کرتے ہیں تو یہ فلانی تاریخیں سامنے آیا دیئے وہ واقعات کیا جیسا کہ میں نے کہا تروش شمس مغربی آئے جیسا میں نے کہا یہ عالمی جن لگنے والی جیسا میں نے کہا حضرت عیسیٰ کا نزول خروج دجال کا ہے نفخہ تصور یعنی اسٹیم میں خلاص امت کی عمر ختم یہ سٹیڈی کرنے سے آئیں گا جب آپ سٹیڈی ہی نہیں کریں گے تو آپ کسی کو کذاب کرے یا صادق کرے وہ آپ کی مرضی پر ہے امام مہدی کا جہاں تک وجود ہے امام مہدی وہ شخصیت ہے حضرت عزیز نے جو حدیث پڑھی حضرت عزیز نے فرمایا ہے کہ دنیا کی عمر یعنی گوئے مراد دنیا میں اس قدر تباہی آگئی کہ شاید کل دنیا ختم ہو جائے ایک دن کو اتنا بڑھا دے بڑھا دینا وہ اللہ کی قدرت سے وہ میں نہیں پتا وہ امپورٹنٹ شخصیت تو ہے نا سن لے نا وہ رسول اللہ کی حدیث پوری سن لے اس کے صدیال کو سمجھے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پھر آگے آپ نے فرمایا ہے کہ یعنی میرے خاندان سے یا میرے بچے یعنی اترس سے ایک شخص نکلیں گا کہ وہ دنیا کو عدل انصاف سے ایسا بڑھ دے گا جیسا وہ ظلم سے بڑھ گئی تھی تو گویا ظلم سے بڑھنے سے وہ تباہی کی طرف آگئی تھی تو وہ شخص اس کو عدل سے بڑھ کے انصاف کی طرف لے تو ہم اس چیز کو سٹڈی کرتے ہیں کس طریقے سے یہ عدل ظلم کی طرف آئی ہے اور کس آج تو ما شاء اللہ پھر بھی آزاریں دی جا رہی ہے نا نمازیں پڑھی جا رہی ہے شیخ صاحب اپنی جگہ سے تبلیغ کر رہے ہیں چاہیے کہنا ہم بھی کر رہے ہیں تو یہ ابھی تک ظلم سے اس طریقے سے نہیں بڑھی جس طریقے سے حدیث میں آئی ہے اچھا پھر اور ظلم ہوگا ہاں ظلم جب آئیں گا جب تارکی ہو جائیں گی اور تیس تجال ایک ساتھ نکلیں گے تب ظلم کا مہنہ مفہم صحیح معنوں میں سمجھ میں آگا تو پھر جب ظلم آئیں گا تو تب پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس وقت کے لیے جو ہے ایک ایسا بندہ اللہ کی حضرت کی رسول اللہ علیہ وسلم کی اطرح سے نکالیں گا جو عدل انصاف بر دے گا لیکن وہ اکیلے اس طریقے سے نہیں بڑھیں گا کہ بس آتے کے ساتھ چڑھی ماری تو بڑھ گیا مراحل ہے نا اب آپ مراحل کو سٹیڈی کریں جب آپ سٹیڈی کرنے جائیں گے تو آپ ایک ایک نکتے کو اٹھائیں گے وہ سٹیڈی کرتے کرتا ہے جب دجال آ جائے گا کیونکہ یہاں تو دجال کا تصور ہی نہیں پہلی بار میں جب پتا چلا دجال جب آئیں گا ہمارے پاس حدیثیں کافی حسابت ہیں اس معاملے میں کتنے ہوں گے تقریبا دو سو سے زائد ہوں گی نہیں نہیں دجال کے مطالق دو سو سے نہیں دو سو حدیثیں تو امام مہدی کے حوالے سے دجال کے حدیثیں کاؤنٹ میں نے نہیں کیا ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں دو سو حدیثیں یہ بھی میں نے علماء سے میں نے سنایا کہ بھئی انہوں نے کہا ہم نے کاؤنٹ کیا دو سو حدیثیں کسی نے کہا کہ میں ایک سو پیچتر حدیث سے تک پہنچاؤں اچھا اچھا وہ مختلف ایک لطیف سوال سے سوال نکلا ہے آپ کی بات سے بہت میجیکل قسم کا سوال ہے ظالمانہ سوال آپ نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی آئیں گے تو کنفرم بات ہے حضرت امام مہدی اطرت رسول ہے اطرت رسول ہے اطرت رسول آپ نے بتایا کہ اطرت کا معنی سنت بھی ہے سنت ہی ہے جو اتباہ کریں سنت تو آج موجود ہے مگر کام نہیں چل رہا اطرت امام مہدی آئیں گے تو کام چلے گا شخصیت کے پر بات ہوئی ہے وہ وہاں حدیث کا مفہم کچھ اور ہے اور یہ مفہم کچھ اور بیان ہے یہاں کہا کہ میری اطرت سے بندہ آئیں گا یہ تو نہیں کہا کہ میری اطرت سے مراد سنت آئیں گی سنت تو رسول اللہ علیہ وسلم چھوڑے جا رہے ہیں اب رسول اللہ علیہ نے کیا چھوڑا ہمارے پاس اطرت اطرت سے مراد دیکھیں آپ اطرت سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں قرآن اور اطرت سمانہ قرآن اور سنت ہوتا ہے سوال آتا ہے میں ایسا سٹوڈنٹ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ اطرت سے کیا لینا چاہتے ہیں ہدایت یہی بات کریں گے آپ کو جواب یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا جو اطرت دینا چاہتی ہے وہ لیں گے جو اطرت دے گی بھائی جو اطرت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما گا یہ فرمان رسول اللہ کا ہے کہ میری طرف سے اطرت چھوڑی تو اس سے مراد یہ ہے کہ حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت چھوڑ دی گئی ہے نہیں یہ تو آپ فرما رہے ہیں میں یہ کہنا ہوں کہ قرآن اور اطرت اگر چھوڑی ہے ہاں تو اطرت سے کیا میں مراد دوں قرآن تو ہدایت کے لیے ہے تو قرآن کس کے لیے ہے قرآن ہدایت کے لیے تو پھر اطرت کی کیا ضرورت ہے بھائی انہوں نے کہا کہ دونوں کو پڑھے اگر قرآن ہے کافی تو پھر سنت کیا ضرورت میں ایک چیز ہے امم الممنین سے پوچھا گیا کہ حضور کی صیرت کیسی دیکھیں وہی بات آگئی قرآن ابھی ایک نیا فرقہ نکلا ہے جو قرآنیات جسے کہتے ہیں ایسی کوئی نام بھی ہے ایسی کوئی چینو منورین کیا نام جی یاد نہیں آرہا پرویز جو حدیث پر نہیں مانتا ہے یہ ہوئی نہیں سکتا ہے کہ ہم حدیثوں کا جو مجمعہ ہیں جو حضور کے اقوال ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں وحی مخفی حضور جو ہے ملائن تقعن الحوا تو جو باتیں انہوں نے کی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں بلکل وہ صرف تیس پاروں کو لے لے بھائی تیس پاروں سے ہم حج ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ حجز ہڑ کے ارکان کیا ہیں ہم نمازوں کے طریقہ کار کو نہیں ثابت کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں سنت کی طرف متوجہ ہوں لازمی ہے لازمی ہے بلکل یعنی اس سے مراد کوئی ایک شخص فیملی اور پروفٹ نہیں سنت ہے سنت دیکھیں بعد یہ نا مجھے یہ بات بتائے کہ اگر مجھے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم حضور کا طریقہ سکھاتے تو میں کیا نہیں لوں گا یقین نہیں لوں گا امام حسین اگر مجھے کچھ حکمت سکھاتے امام حسین سکھاتے تو کیوں نہیں لوں گا مگر مسلمانوں کا ایک خلیفہ یزید اگر آپ کو سنت سکھائے گا آپ لیں گے نہیں دیکھیں یزید کو تو ہم یس اور نو تو بتائیں میں بتاؤں سننے ہدایت دے رہا ہے نہیں نہیں بات سننے پوری بات سننے اہل سنت کے پاس جو نا ایک زوابت ہے قائدہ منائے ہوا ہے کہ ہم نے حدیث کس سے لینے اب امام بخاری کی مثال میں سننے سننے پوری امام بخاری کی مثال دے رہتا ہوں امام بخاری ایک شخص کے پاس مدود ہے کہنے کہ ان کے پاس حدیث ہے اور آپ گئے ان کے پاس حدیث سننے کے لیے انہوں نے کہا میں آپ کو حدیث تو سناتا ہوں لیکن آپ نام بڑا اچھا کر رہے ہیں تو میں آپ کو ولیمہ دیتا ہوں دعوت دیتا ہوں انہوں نے اپنی بکری کو جنا آنکھیں اس کی چھپا گئے بس جو بھی کیا امام بخاری نے کہا کہ میں ایسے شخص سے بے شک آپ کی حدیث صحیح ہوں گی لیکن نیشہ شخص سے حدیث نہیں لے سکتا جس شخص نے جاندر کو دوخہ دیا ہو تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یزید سے ہم حدیث لیں امام حسین کو قتل کر شہید کر چکا ہے حدیث لینے کی بات ہے سنت کی بات حدیث سے مراد سنت ہی ہے حدیث سے کیا لینا ہے حدیث اور سنت میں جو میں بات کروں آپ نے کہا کہ اترت سے مراد ہدایت اترت سے مراد سنت سنت سے مراد ہدایت اب ہم بات چلے گئے کہ سنت سے مراد حدیث بھی ہے یہ تو ہم مختلف کمروں میں سفر کر رہے ہیں ایک موٹی سی بات حجاج بن یوسف سے ہم سنت لے سکتے ہیں حجاج بن یوسف سے کیا سنت لیں گے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کون سنت لیں گے لوگوں پر ظلم کر دیں گا یہی میں کہہ رہا ہوں تو پھر کوئی ایسا حادی ہو اس سے سنت لیں گے کسی سے بھی لے لیں گے نہیں نہیں آپ میکس آپ کر رہے ہیں سوار اور جواب کو یا تو آپ سبجیکٹ رکھے کہ مسلمانوں میں خلفہ راجدین مہدین کا مطلب کیا ہے خلفہ اسلام کی سیاست کا مطلب کیا ہے تو میں اس پہ ایک عام مسلمان سے سنت لے سکتے ہیں نہیں عام مسلمان سے سنت لینے سے مراد یہ کہ وہ عالم دین ہو عالم دین ہونا شرط شرط ہے نا اس کے پاس علم تو ہو یہ میں کہہ رہا ہوں جاہل تو نہیں ہے نا تو جو اللہ کے رسول کے خانوادے میں یا اصحاب میں سب سے زیادہ چنیدہ عالم ہوں گے ہم ان سے لیں زیادہ اچھا نہیں کہ ہم مسلمان سے لیں نہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے سن لیں بات کیوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تبوک پہ گئے تھے تو حضرت علی کو ساتھ لے گئے تھے نہیں تبوک میں کیا ہوا تھا تبوک میں جو واقعات پیش آئے تھے ہم کو یہ کیا پتا چلا صحابہ سے پتا چلیں گا نا حضرت علی تو ان واقعات کا نہیں پتا ہوگا زیادہ سی بات ہے وہ سلونی کا دعوی وہ سلونی کا جو دعوی ہے وہ ان کے پاس ہے اچھا ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس وہ ہے اگر دیکھیں یہ دعوی بڑا یعنی میں معذرت چاہتا ہوں بڑا احترام سے بات کروں گا اگر اس دعوی کو پیش کریں گے تو بات پلٹ کے انہی پر آئیں گے کیوں کیونکہ سلونی کے بعد پھر گیارہ امام کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے پوائنٹ کی بات ختم ہو جاتی ہے نا بات کہ بھئی سلونی آئے نا تو پھر گیارہ آگے کیوں کر رہے ہو تو مسئلہ بھی یہ ہے کہ گیارہوں کی ضرورت ہے تو سلونی والی بات نہیں حضور رسول نے خود جواب دیا تھا معاف کیجئے گا سلونی سلونی قبل انتف کے دونی مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مولا علی نے سلونی کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد اور حادی نہیں آئیں گے جس زمانے تک مولا علی تھے اس زمانے تک کہتے رہے میں اس سے پوچھو جار جردہ نہیں تھے یہی تو کہا کہ ظلم تو یہ تھا کہ علی مولا سے پورتے تھے بتاؤ ہمارے سر میں بال کتنے بتاؤ یہ کتنے کیا ہے یہ معاملہ اس کے بعد آپ کی اطلاع کے لیے نئی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے امامیں دکھنے بھی کہا ہے سلونی سلونی قبل انتف کے دونی جو پوچھنا ہے پوچھ لو کیوں یہ کر رہے تھے دعویٰ اس لیے کہ اپنے اپنے آپ کے لیے باباں کے دول یہ اعلان کرتے تھے کہ وارثانِ قرآن ہمیں فرزندِ رسول ہمیں تو جب وارثانِ قرآنِ فرزندِ رسول ہیں تو وہ فقط ادعا نہیں کرتے تھے اس کو ثبوت میں علم کی تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر بھی جاری ہوتا تھا اب اس بات کی طرف آتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ دنیا ختم ہونے والی ہوگی تب ہی تو کہا کہ اللہ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا امام مہدی کے ذریعے سے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی اور یہ ظلم و جور سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ سب کچھ دنیا میں ختم ہو جائے گا تباہی ہو جائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا آپ میری بات جملہ سم لیں میری نظر میں ہماری نظر میں اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا بعد رسول وہ افراد ممبر پر آئے جو بالکل دین کی شناخت ہی نہیں رکھتے تھے جو بالکل دین کو جانتے ہی نہیں تھے جو علم دین رکھتے نہیں تھے اور آج سب سے بڑا ظلم کہہ ظلم و جور کے زمانے کی بات کر رہے ہیں اس سے لے کر قیامت جو انہوں نے بعد رسول کا لفظ یہ واضح ہو جائے یہ واضح ہو جائے کہ بعد رسول سے مراد کی رہے ہیں آپ وہ جو ظلم کا دور ہیں جی جی ظلم ظلم کا دور ہے بعد رسول سے تو مراد عبوبکر عمر عثمان ہیں نہیں ایسا نہیں اس سے اس سے جو ہے اس وقت جو ظلم و جور سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ الہی نمائندے نہیں ہیں جو الہی نمائندے آ کر اللہ کے دین کو نافذ کریں اس سے بڑا کوئی ظلم و جور نہیں ہو ٹھیک ہو گیا آپ کی طرف حروم صاحب اختتامی لمحات ہیں آپ کچھ فرما رہے تھے جی میں نے کہا یہ سالونی کا جو لفظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبے میں بیان کر چکے ہیں کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو اس میں تو کوئی شک کی نہیں ہے مولا ایک قینات کے رہے سننے اب تم میں عبید محمد ابھی آگے سننے آگے سننے جب خاتون آئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلیں یا رسول اللہ اب اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں کس سے سوال کروں کہلیں ابو بکر سے پوچھنا ہمارے پاس جواب یہ ہے کہ حضور کے اقوال یہ تھے کہ آپ نے اس خاتون کو فرمایا کہ میرے بعد جب میں نہیں تو مجھے نہیں پاؤں یعنی مراد آپ کی حیات پر تھے ان خاتون نے پوچھا اسی طریقے سے کہ اگر آپ کو نہ پاؤں نہیں ہوں میرے میریچ میں تو کہاں جاؤں کہلیں گے وہ بکر کے پاس یہاں انہوں نے جو جملہ استعمال کیا ہے ان کی وضاحت یہ ضرور ان پر واجب ہو دے رہے کیونکہ انہوں نے کہا بعد نبی بعد نبی جو ہے سننے حضرت سننے سننے ہم جہاں صحابہ کا اہلِ بیت سے محبت رکھتے ہیں بابِ دمنگ کرتے ہیں وہاں صحابہ پر کی بات پر ہم دفاع بابِ دمنگ ہی کریں گے صحابہ کے با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافہ راشدین المہدین کا لفظ ہے وَإِن پہ تو آتے ہی آتا ہے میں تو اپنے حساب سے کچھ جو بھی کرو عبوبکر عمر عثمان علی امام حسن ٹھیک ہے نا یہ خلافہ راشدین المہدین میں سکھ دے جائیں گے ٹھیک ہے نا اگر انہوں نے دین نہیں سکھایا ہے تو پھر بعد میں کیا شیخ صدوق نے شیخ مفید نے ہمیں دین سکھا ہے پھر کس نے دین سکھا ہے کچھ ٹھیک کہہ رہا ہے اچھا پوائنٹ والی بات مجھے جملہ کہنے دیجئے ہمارا ٹاپک ہے نہیں آنے نہیں بس ایک جملہ کہتا ہوں کہ حضرت رسول خدا نے کہا کہ ابوبکر سے دین لینا تو حضرت ابوبکر تو خلافت کے پہلے دن کہہ رہے ہیں اگر میں بھٹک جاؤں اگر میں بھول جاؤں تو مجھے رائے راست پہ لانا اور حضرت ابوبکر نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا سلونی سلونی حضرت عمر نے بھی نہیں کہا سلونی سلونی بلکہ حضرت عمر حضرت عمر یہ کہتے ہیں لو لا علی ہر چیز کے لئے دعویٰ ضروری تو نہیں ہوتا عمر علاق ہو جاتے ہیں اور شورہ شورہ اسلام کا اسلام کا جو نظام شورہی ہے جملہ کہنے دیں کہ آپ ببانگ دھول بھلی آپ جیسے بھی دفاق ہیں آپ کہتے ہیں کہ اہلوبیت 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 ببی آئیشہ جب حضرت علی کے مقابلے میں آئی آپ بتائیں کہ ببی آئیشہ نے یہ کبھی جملہ کہا کہ انما یرید اللہ لی یدھے بانکم الرصال البیت یہ ہماری شان میں آیا ہے کبھی کہا ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں چلیں آپ دوبارہ اس پر رکھنا ہے اس پر اہلے میں تیار ہوں مولا علی آپ کا ٹیمہ مگر ہے تو فرمہ بیاد کر رہے ہوتے ہیں سب یہ آئیت اور یہ بتاتے رہے اور پھر اہل بیعت میں بی بی آپ ہم سے پہلے ہیں قرآن میں اس کی بات ساتھ پھر اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد ایک جملے کی وضاحت کہ جب میں نے کہا کہ باعد رسول تو ہمارے ہم باعد رسول اول درجہ پر مولا علی ہے تشیعہ کا امتیاز ہی یہی ہے تشیعہ شیعت کہتے ہی اسے لا الہ محمد الرسول علی باعد رسول جنرل میں نے کہا ہی نہیں اس کے بات میں نے کہا ظلم و بربریت یہ ہے ظلم باعد رسول ظلم کی لوگو بھی مانا کریں کیا ہے وہ ٹھیک ہے میرے خیال ہم اس میں نہیں جاتے ہیں میں نے پوچھ لیا وہ واضح بھی کروا لیا اور اس کی نفی بھی ہو گئی بس یہ آخری سوال ہے دونوں صاحبان سے کیونکہ بہت ہی ویلیوبل دیکھئے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں قرآن ہی نے فرمایا مسیحی یہودی ان کے ساتھ یہ جو ابراہم ایک ریلیجن کا کانسپٹ ہے اب بڑا معروف ہوتا جا رہا ہے کسی بھی طور سے کہ اسلام میں اتنے وسط نہیں ہے کہ وہ یہودی اور نصرانیوں کو اپنے ساتھ بٹھائے ان کو ساتھ لے کے چلے کیا یہ مہدویت نہیں ہے مختصر اگر جواب دے دیں میں سوال نہیں سمجھا گا میں اور آسان کرتا ہوں پہلے میں ایک بات کرتا ہوں مولانا فاروطیزانی سب سے بھی سوال پوچھوں گا آپ سے بھی مثلا آپ ماشاءاللہ کم سے فاضل ہیں کم میں تو اسلامی انقلاب کی بنیاد ہے کیا یہ وہی انقلاب ہے کہ جو امام مہدی چاہتے ہیں آئیں امام مہدی کے راہی اہموار کرنے کے لیے ہے جس میں مسلمان اور اس کے ساتھ توہید پرس چاہے مسیحی ہو یا یہودی ہو وہ بھی ساتھ جمع ہو جائے گا بادل قوتوں کے خلاف یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور امانہ ہے ہم اس تک پہنچے نہیں دیکھیں اس وقت جو معاملہ ہے نا جہاں بھی یعنی کہ بات ہو رہی ہے اصلاح کی جہاں بات ہو رہی ہے عدل و انصاف کی جس خطے میں بھی بات ہو رہی ہے ظالم کے خلاف اور مظلومیت کی حمایت میں وہ امام مہدی کی ندا ہے امام مہدی کی پکار ہے جو جس رنگ میں بھی ہو جس صورت میں بھی ہو پھر جب امام مہدی آ دیں جو انصاف پسند ہوگا جو عدل پسند ہوگا جو فطرت سلیمہ کا مالک ہوگا وہ ضرور امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا یعنی وہ امام مہدی کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھا آئے عدل و انصاف کی بات کر رہا ہے تو امام مہدی کے ایجنڈے کو قرآن کے آئین کی بات کر رہا ہے تو امام مہدی کے ایجنڈے کو جیسے کل میں نے آپ کے ہم بیان دیا اور یہ جملہ بھی کہا کہ ویسے سیاسی بیان نہیں دیتا اگر یہ پاکستان کا آئین ان تقاضوں کو پورا کر رہا ہے جو امام مہدی کے نظام حکومت کو بیان کرتا ہے تو یہ پاکستان کا آئین بھی سمجھے کہ امام مہدی کے ظہور میں ہم زمینہ سازی فرام کر رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں آمادہ کر رہا ہے یہ ایک quality question ہے اسی بات جڑا دا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں حضرت امام مہدی آپ پہ ہمارا سلام آپ جب تشریف لائیں گے آپ نے جو اسلامی نظام ایران میں متعرف کروایا جہاں کہ آپ فاظل بھی ہیں یعنی کیا میں نے پوری دنیا کا متعرف کر رہا ہے اسلامی نظام ایران نے متعرف کروایا وہاں سے ایک طرح سے یہ پھول پھیلا خوشبو شروع ہوئی میں ایک سوال بنانا چاہ رہا ہوں بہت important ہے حضرت امام مہدی اسی نظام کی سرپرستی کرنے کیلئے مثال کے طور پر قوم شریف جائیں گے ایران ہوں گے یہ کہا جا سکتا ہے نہیں نہیں کہا جا سکتا کیوں اس لیے کہ امام مہدی کی جو حکومت ہے تحریک ہے عالمی تحریک ہے وہ تمام دنیا کے انسانوں کو دعویٰ دیں گے اور آپ دیکھیں کہ امام مہدی کی شروعات مکت المکرمہ سے ہوگی اور مکت المکرمہ سے شروعات کا مطلب کیا ہے کعبت اللہ سے شروعات کا مطلب کیا ہے یہ قوم و ملت کے بغیر ایک دعوت ہے جو عالمی سطح پر الہی قانون کو نافذ کرنے کی بات ہوگی جو جو بھی امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ اس میں لبے کہتا ہوا آتا ہے اور جہاں جہاں امام مہدی کو ضرورت پڑتی ہے پاکستان ضرورت پڑی تو پاکستان آ جائیں گے ایران ضرورت پڑی امام مہدی کی حفاظت کریں گے ساتھ میں ان کی حمایت کریں گے سب کو لیں گے ساتھ میں لیں گے مگر اسماعیل ہنیا کی تو حفاظت نہیں کر سکا ایران امام مہدی کے ساتھ اگر اس طرح کا واقعہ پیش آیا یہ تو آپ عجیب سوال کر رہے ہیں کہ اسلام یہ ہماری پوزیشن ہے نا دیکھیں آپ اسماعیل ہنیا کی ایران حفاظت نہیں کر سکا آپ تو وہی بات کہہ رہے ہیں جیسے کیا گارنٹی ہے کہ امام مہدی کی حفاظت ہوگی کوفے میں امام حسین کو بلایا پھر ان کو قتل کر دیا آپ تو وہی بات کر رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں کبھی چٹ پٹی تو لگتی ہیں مگر حقائق کے ساتھ اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ چیزیں جو حقائق ہیں اس کو مد نظر رکھا جائے اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ امام مہدی اسماعیل ہنیا کی تو حفاظت کر نہیں سکتے تو امام مہدی کی کہاں حفاظت کریں گے تو کہاں کسی نے کہا ہے کہ امام مہدی کی حفاظت کریں گے امام مہدی کی حفاظت خدا کرے گا اللہم کل ولیگی کل حجت بن الحسن سلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاد سات وفی کل سا ولیم وحافظم وقائد وناصر ودلیل وعین ولی حافظ قائد ناصر خدا ہندے متعالے اور جب پروردگار عالم نے یہ حکمت سمجھی کہ اس کا ولی تمام جتنے بھی سازشیں ہیں اس سے محفوظ رہے گا اس زمانے میں اسے بھیجے گا اور اس صفائے کو کامیاب و کامران کروائے گا یہی سوال آپ سے ہے آپ چونکہ تحقیق کرتے ہیں محقق ہے میں مثال دے رہا ہوں میرے دل کی خواہش ہے کہ آج کل امام مہدی آ جائے تشریف لے آئے ہم ان کے خادم نوکر ہم ان کی خدمت کریں گے مگر کیا ہم مسلمان کلی طور سے چاہے سعودیہ ہو پاکستان ہو کوئی بھی ایسی سٹرانگ پوزیشن ہے کہ وہ آ جائے اللہ تعالیٰ قرآن شیف صاف کہتا ہے اللہ کے پاس سوائے اسلام کے اور کوئی دین نہیں ہے اب وہ ترہ ترہ کے جو ان کی سادشیں ہیں یہ دجالی قوتیں جو کچھ کر رہی ہیں وہ کرتی رہے ہیں رہے گیا امام مہدی کا سوال دیکھیں ہم حادثات ہی لیڈرشپ کو جنم دیتی ہے واقعات اور حادثات یہ میں ایک سوشل سٹیڈی کی طرح بات کر رہا ہوں کہ آپ جب سوشل سٹیڈی کا مطالعہ تو کرمینالوجی خود آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حادثات ہی لیڈرشپ کو نکالتی ہے ابھی تک دنیا میں وہ بڑے حادثات نہیں ہوئیں جو ایکسپیکٹیشن جو ہم کر رہے ہیں جو قرآن حدیث میں بتا رہی ہے جب وہ ہوں گے اس طریقے حالات ہوں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب رائیات سود نکلیں گی تو جزیرہ عرب والوں کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں برف کی اوپر اوندے موں ہو کے چلنا پڑے تو جانا اب اندازہ کریں کہ کیا اس زمانے میں جزیرہ عرب میں برف باری ہو رہی ہوں گی یقیناً کوئی ایسا واقعہ ہے کہ اس میں اور دوسری بات یہ کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یہ تمام احادیث کا تو ہمیں دو چیزیں بلکل قریب لیتی ہیں تین چیزیں ایک کہ دنیا کی عبادیات جو ہے ختم ہو چکی ہے بہت تم تعداد میں لوگ ہیں دوسری چیز ہمیں ملتی ہے کہ جغرافی حدود بھی کم ہو گئے مثال کے طور پر ملحمد القبرہ ایک جنگ ہے جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ میں جس میں عیسائیوں کا نو لاکھ ساٹھ ہزار کا لشکر ہے اور وہ جب ختم ہوں گا ملحمد القبرہ تو مسلمان وہاں پہ اپنی درخت زیتون کی درخت پہ جو نا تلواریں لٹکائے ہوں گے اب سوچنے کی بات ہے یورپ میں کہاں کہاں زیتون کے درختیں ان ایریوں کو نا پہ باقی یورپ میں تو زیتون کے درخت نہیں ہوتے تو گویا مراد یہ ہے کہ محدود جغرافی حدود بن چکے ہوں گے تعداد میں کم ہو جائیں گے اور آپ سیولیزیشن کو خیر بات کر چکے ہوں گے امام مہدی بڑے واقعات کے بعد جنم لیں گے ان کا واقعات اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں کیونکہ نہ اس بحث کو ایک طرف رکھے ذہن میں رکھے ان کا آنا ان کا ظاہر ہونا بڑے واقعات کے بات ہے واقعات ابھی تک وہ نہیں آئیں جب آئیں گے وہ لوگوں خود پتہ چل جائیں گا کہ ہمیں ایک لیڈرشیپ کی تلاش ہے جو ہمیں قرآن اور سنت سے جگڑے رکھیں اصل چیز یہ ہے امام مہدی اپنی طرح سے کوئی دین نہیں لے کے آنے والے نہ قرآن لانے والے وہ اگر آئیں گے بھی تو وہ آپ کو قرآن اور سنت سے مضبوط کریں گے جگار دیں گے کیونکہ ان کا اپنا رشتہ جو ہے جو ان کا اپنا رشتہ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بات میں کہ اگر آپ فکری قلبی اور رہانی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہو آپ کا کوئی بھی مسئلہ کے بے فرواہ ہو جو آپ نجات میں رہانی طور پہ فکری طور پہ قلبی طور پہ امام مہدی رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہو یہ اصل اسی وجہ سے اور ریکارڈز ایڈ کر لیں نسبی طور سے نسب بھی وہی ہے فکری نسب جو ہے رسول اللہ کی نسب پہ فکر کرنا چاہیے مجھے اپنے اجداد پہ فکر نہیں ہے کیونکہ میں تو پیچھے سے ہندو ہوں کوئی زہاد بات کر آج پوتوں اور زندو آپ نہیں آپ کیا بہا ہو جانا آپ تو آگے پیچھے سے وہی تو بتا رہا ہوں اس پہ مجھے فکر نہیں ہے فکر مجھے شہر احمد تیجانی پہ جس سے میں نے بیت کیو اور وہ سید زادات ہے زادات میں سے بس اس پہ فکر ماشاءاللہ میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں قرآنہ فاروتی زانی صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ علامہ شیخ دل شاد مہدوی صاحب آپ کی آنے سے دل باغ باغ اور دل شاد ہوگا شکریہ بے انتہا شکریہ خواتین نظرات میں نے بڑی جیسے کہتے ہیں کہ اگر خوبصورت دسترخان سامنے میز پہ سجا ہو اور مختلف قسم کی غزائیں رکھی ہوں تو آپ اپنی ہر من پسند غزا سے دل تو بھرتے ہیں چاہے پیٹ بھرا ہو یا نہ ہو اور ایسے ہی میں نے من پسند سوالات بھی پوچھے ہم نے مختلف موضوعات میں سفر کیا الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں پھر سے اس بات کی تعاید کرتا ہوں یہ میرا وظیفہ ہے کہ علماء کرام کو آپ ایک موضوع تو بتا سکتے ہیں مگر جب آپ بہت سوالات پوچھ لیتے ہیں تو اس کے لیے ایسے عالم کا بیٹھا ہونا جیسے کہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت ضروری ہوتا ہے وسیع المطالعہ قوی المطالعہ ہونا چاہیے اور یہی ایک عالم کی پہچان ہے مجھے بہت خوش ہوئی کلدلشار صاحب سے بات ہو رہی تھی تو جب ایک تو بہت بہت بڑے عرصے تک طالب علم رہتے ہیں یہ بڑا پن ہے جو لوگ جاتے ہیں پھر باتوں باتوں میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ دوسرا پیشہ نہیں اپناتے کیونکہ جو طالب علمی کا جو سلسلہ ہے وہ اتنا معزز ہے اتنا افتخار ہے اس میں کہیں بھی باریک برابر بھی کوئی دھبا نہ آ جائے اس طرح فاروق تیزانی صاحب ہمیشہ تحقیق کے دامن کو وسیع کرتے جاتے ہیں اور بارہا یہ کہتے ہیں میں ان کی آواز بن کے کہتا ہوں کہ ہمارے مدارس میں ہمارے اداروں میں انڈ او دی ٹائم علامات سعا کے حوالے سے چپٹرز ہونے چاہیے سٹیڈی ہونا چاہیے ریسرچ ہونا چاہیے مباحثہ ہونا چاہیے یہ بڑی 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 ظلمت ہے یہ ہم اندھیرے میں ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے انیشیٹیج لیں شاید یہ یونیورسٹیز کر سکیں تو یونیورسٹیز کو کرنا چاہیے تمام لوگوں کا شکریہ میں ناچیز آپ سے دعاوں کا طلبگار ہوں غلط ہی کوتائی ہو جائے تو معافی اور اس کے بعد دوبارہ سے ملیں گے بیٹھیں گے ان موضوعات تو بات کریں گے اللہ کی امان میں